اسلام ڈیئر فرنس میں ہوں حسنین سیال آج ایک نئے ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں وہ ہے فیچر آف گوڈ ریپورٹ جو ہم ریپورٹ بناتے ہیں اس کی کون کون سی فیچرز ہونی چاہیے اچھی اگر ہمارے ریپورٹ بنانا چاہ رہا ہوں اس میں کون کون سی فیچرز ہونی چاہیے سب سے پہلے ہم 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 پورے ٹاپک میں یہ کور کریں گے ریپورٹ ریپورٹ کے ہم ڈیفنیشن دیکھیں گے ریپورٹ ہوتی ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے فیچرز آف ریپورٹ جو ریپورٹ ہوتے اچھی ریپورٹ ہوتے ہیں اس کے کون کون سے فیچرز ہوتے ہیں مطلب اس کے کون کون سے خصوصیات ہوتی ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ریپورٹ کی ڈیفنیشن دیکھتے ہیں ریپورٹ ہوتی کیا ہے اے ریپورٹ is a presentation of facts and information مطلب یہ پیش کرنا پیش کرنا فیکس حقائق کو and معلومات کو مطلب ریپورٹ کیا ہوتی ہے is a presentation یہ پیش کرتے ہیں اور facts ایک حقائق کو and معلومات information کو مطلب کسی بھی حقائق کو یا معلومات کو جو میں پیش کروں گا کسی قسم نے وہ میری ریپورٹ کلائے کی ٹھیک ہے میں نے مثال میں کوئی چیز کی research کرتا ہوں سارچ کر کے میں نے ایک ریپورٹ بنی جا کے میں اپنے offices کو یا کسی کو جس کے لئے میں ریپورٹ بنا رہا ہوں اس کو جا کے میں بتاؤں گا بھائی میں نے یہ ریپورٹ بنائی ہے یہ facts ہیں یہ معلومات ہے اس کو ہم ریپورٹ کہیں گے ٹھیک ہے آئی ہوپا کو ریپورٹ سمجھا گی اب ہم دیکھتے ہیں اس کی features features کیا ہوتا ہے کہ اچھے میں ریپورٹ بنا چاہتا ہوں میں ایک اچھی ریپورٹ بنو اس میں کون کونسی features ہونی چاہی ہیں جو میری اچھی ریپورٹ کلائے گی اس میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں well structure پتہ جو میں ریپورٹ بنوں گا اس کا structure جو خاکا ہو وہ بہت پیار ہو ایک دیکھنے والوں کو بہت پیارا لگے ٹھیک ہے وہ دیکھتے ہی سمجھ جائے مطلب اس کو میں structure ہی ایسا بنا اپنی ریپورٹ کا جو وہ دیکھے گا وہ فورا نہیں سمجھ جائے گا ہم یہ اس کی جو ریپورٹ ہے ایک اچھی ریپورٹ ہے اس کے دیکھتے ہیں related to result means کہ جو میں اپنی ریپورٹ بنوں گا وہ relates to result میں out of کوئی نیچینی ڈالوں گا مثلا میں چیز چیز پر سارچ کر رہا ہوں جو مجھے result ہے کہ میں وہ ہی اپنی ریپورٹ میں show کروں گا میں کوئی اور result show نہیں کروں گا اس کو میں کہوں گا اس کے میرے کے relates to result کہ میں جو بھی ریپورٹ بنا رہا ہوں میں result سے relate کرتے ہو کہ out of چیز میں involve نہ کروں ٹھیک ہے third use correct reference means کہ میں جو ریپورٹ بنا رہا ہوں اس میں جو میں ریپورٹ میں include کروں گا وہ صحیح ہو میں کیونکہ ریپورٹ بناتے ہیں اس کے لئے ریفرنس تو لازمی ہوتا ہے ہاں بھی اپنے جو ریپورٹ میں سے کوئی ریفرنس ہے اس لئے کے لئے میں جو بھی ریفرنس استعمال کروں جو بھی میں لوگوں کو اس میں ریفرنس کے لئے استعمال کروں گا وہ بالکل ٹھیک ہوں کل کو میں ریفرنس دے سکتا ہوں بھی اس نے جو ریپورٹ بنی ہے یہ ٹھیک ریپورٹ بنی ہے فورت ہے use correct information means کہ میں جو اپنی ریپورٹ بنا رہا ہوں اس میں جو معلومات ہوگا بالکل درست ہو اس میں کوئی غلط معلومات نہیں بناؤں گا اگر میں اچھی معلومات دوں گا میرے ریپورٹ ایک اچھی بنے گی اور اس کو میں جو فیچر دوں گی وہ ایک اچھی ریپورٹ کلائے گی ٹھیک ہے اس کے بات ہے relates to purpose means کہ جو میں اپنی ریپورٹ بنا رہا ہوں ایک مقصد اس میں پورا بیان کروں یہ نہیں کہ میں اپنی ریپورٹ بنی ہے اس میں کوئی مقصد بیان نہیں کہ ایسے میں بنا کے پیش کر دی نہیں میں جو ریپورٹ بنوں گا ایک مقصد ہو پڑھنے والے کو اس کا مقصد سمجھا کہ جو ریپورٹ ہے اس کا یہ مقصد ہے اس میں یہ معلومات ملے گی اس میں یہ جا کے مجھے help ملے گی مطلب relates to purpose پرپس پر سے relate کرتی ہو ٹھیک ہے مقصد سے relate کرتی ہو اس کا next point ہے use good writing style means کہ جو میں ریپورٹ بنا رہا ہوں اس میں ایک writing style ہو وہ اچھا ہو مطلب پہلے heading وغیرہ دوں گا title دوں گا بہت اچھا style بنوں گا پھر اس کی بوڈی بنوں گا سب کچھ بہت ایسا style بنوں کہ دیکھنے والوں کو title سمجھا جائے اس کی بوڈی سمجھا جائے and میں reference برا دے کے اچھی بہت اچھا style بنوں گا تاکہ جو میری report ہو ایک اچھی report کہ لے گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے اس next point ہے اس کا use appropriate amount of data means کہ جو میں اپنی report ہے اس میں جو میں data include کروں گا جو بھی data لکھوں گا مطلب مناسب data میں زیادہ data بھی نہ لکھوں ثوڑا data بھی نہ لکھوں مطلب اپروپیٹی data لکھوں تاکہ میرے report بھی اچھی مطلب اچھی بن جائے پڑھنے والے کچھ سمجھ بھی آجائے نہ بہر ہو نہ وہ کچھ ہو ٹھیک ہے مطلب اپروپیٹ الماؤنٹ اوو tanto data اس میں include کروں گا so ہم نے کیا دیکھے report اور اس کی features of report ہم نے کیا دیکھے report کیا ہوتی ہے presentation of facts and information مطلب معلومات کا یا کچھ ہم پیش کرتا ہوں کسی قسم نے وہ میرے ریپورٹ کرے گی اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے فیچرز فیچرز کیا ہوتی ہیں اس میں ایک ویل سٹکچر ہو تو میرے ریپورٹ اچھی ہوگی وہ ریلیٹس ٹو ریزلٹ ریلیٹس سے ریلیٹ کرتی ہو کریکٹ ریفرنس میں جو میں ریفرنس کلوڈ کروں وہ بھی کریکٹ ہو یوز کریکٹ انفرمیشن اس میں میں معلومات جو ہے وہ بھی اچھی معلومات کلوڈ کروں ریلیٹس ٹو پرپرس مطلب پرپرس سے ریلیٹ کرتی ہو اس میں گوڈ ریٹنگ سٹائل مطلب یوز کروں یوز اپروپیر امونٹ او ڈیٹا مطلب اس میں جو بھی میں ڈیٹا انکلوڈ کروں وہ بھی اپروپریٹ یو اچھا یو اس سے مطلب مزید میری ویڈیوز آ چکے ہیں ریپورٹس کے مطلب میں پورا ایک ٹوپک ہے میرے وہ میرے ڈسکریشن میں اس کو میں لینک دے دوں گا مزید آپ جا کے اس کو پلی ریسٹ میں چیک کر سکتے ہیں امید کہ تو آپ کو یہ میری ویڈیو اچھے لگی اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہے تو پلیس اس کو لازمی لائک کرو میرے چینل کو پلیس سبسکرائب کریں آپ کی سپورٹس سے وجہ سے ہی میں اس مقام پہ آئے ہوں انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیار رکھے گا